حضرت لال شہباز کلندر کہیں تشریف لے جا رہے تھے تو ایک ریچ نچانے والا نظر آیا پوچھا تم کون ہو تو بولا کلندر اس دور میں ریچ نچانے والے کو بھی کلندر کہتے تھے آپ رحمت اللہ علیہ بے اختیار مسکرا دیے یہ بات اس ریچ والے کو پسند نہ آئی کہنے لگا آپ کون ہیں فرمایا میں بھی کلندر ہوں کہنے لگا آپ کیسے کلندر ہیں نہ آپ کے پاس ریچ نہ ڈگڈگی تو تماشا کیسے دکھائیں گے فرمایا پہلے تم دکھاؤ پھر میں دکھاتا ہوں ریچ والے نے ڈگڈگی بجائی اور ریچ کھڑا ہو کر ناچنے لگا اس نے کہا اب آپ کی باری حضرت لال شہباز کلندر رحمت اللہ علیہ دو درختوں کی ٹینیوں پر کھڑے ہو گئے اور فرمایا نیچے سے گزر جاؤ مگر یاد رکھنا آگے جانا مگر واپس کبھی مت آنا جیسے ہی وہ نیچے سے گزرا محول ہی بدل گیا نہ وہ سورج کی گرمی نہ گرد و غبار جہاں تک نظر دیکھے خوبصورت پہاڑ سبز وادیاں نہ موسم گرم نہ ٹھنڈا ابھی اسی سوچ میں ہی تھا کہ دیکھا ایک عظیم لشکر سپائیوں کا گھوڑوں پر سوار تیزی سے اس کی طرف بڑھ رہا ہے وہ گھبرا گیا کہ آج تو جان گئی پاس پہنچ کر لشکر رکا اور سپہ سلار آگے بڑھا اس سے پہلے وہ کچھ کہتا سپہ سلار بولا بادشاہ سلامت آپ کہاں غیب ہو گئے تھے آپ کی سلطنت آپ کا انتظار کر رہی ہے اور ملکہ آلیہ کا رو رو کے برا حال ہے اب وہ حیران پریشان شاہی گھوڑے پر سوار ہو کر ساتھ چل دیا جب محل پہنچا تو عظیم و شان امارت دے کر حیران اندر داخل ہوا تو خوبصورت ملکہ اللہ شکوہ کرتی لپڑ گئی کہاں رہ گئے تھے آپ سب بھول کر نہا دھو کے شاہی پوشاک پہن کر تخت پر بیٹھ گیا سالوں گزر گئے بچے ہوئے پھر شہزادے بڑے ہو گئے بڑاپا آ گیا جسم سے جان موں سے ذیکہ چلا گیا ایک دن اپنی سلطنت میں دریاء کی کنارے بیٹھے خیال آیا کہ آخر ہوا کیا تھا اسی جس جو میں وہی پہنچا جہاں پر لشکر تھا تو دیکھا وہ درخت ابھی بھی موجود ہیں سوچا چلے دیکھتے ہیں کہ اور درخت کے بیچ سے گزرا محول بدل گیا وہی وقت وہی مقام سامنے اس کا ریچ اور ڈگڈگی پڑی ہے وہی گرمی وہی گرد و غبار پیچھے دیکھا تو حضرت لال شہباز کلندر کھڑے تھے اس کی حالت غیر ہو گئی بولا جناب میری سلطنت میری ملکہ میرے شہزادے تو آپ نے فرمایا یہ سب تماشا تھا اللہ تعالیٰ اپنے محبوب اور برقزیدہ بندوں کو ایسے ایسے کمالات نوازتہ ہے جن کا انسانی اکل بھی احطہ نہیں کر سکتی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے بزرگان دین کی عزت و تقریم کرنے اور ان کے نقش و قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے محترم ناظرین امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی نئی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو ہماری آج کی نئی ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل اسلامک نالج ون ون ٹو ٹو کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل ایکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پر وقت پہنچتی رہے اللہ پاک آپ کا نگے پان ہو خدا حافظ